موسیقی 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 لئی ان جاگرو کرن دے لئی وہ یتن شیل رہن دے انہاں دا اس سارا جڑا ہے گا تضربہ تیسری پیڈی دے تضربہ انہاں دا انہاں دے دادا جی اچاریا لکشمن شرمہ جی بقیدہ جڑے پار دے ویچ قدرتی الائی پرنالی دے پتاما دے طورتے جاننے جاندے اور بقیدہ انہاں دے پتا جی شری گنیش شرمہ جی وی اس الائی پرنالی نوں حرمن پیارا بناندے لئی لوکاندے تک پچاندے لئی لگا تاری یا تنشیل رہے گیا تاہاں او ساڑے آج سٹوڈیو ویچ آئے ہیں دوسرے ساڑے مہمان نے بقیدہ منجوت ڈوڈ اور مون سٹار اور انہاں نے بقیدہ جڑی نیچرو پہ تھی ہے او اس دے نال بڑے لمحے سمیں تو جڑے ہوئے ہیں انہاں دا ایک اپنا تضربہ اور واق واق ایس دے جڑے واقف اکسن ستھاماچ کورس ہوندے ہیں سکھلائی ہوندے ہیں انہاں نے پراپٹ کیتی ہے اور ایس والے چندی گردے ویچ وہ پرسادہ نامدہ جڑا ایک اپنا انہاں نے کورس جڑا شروع کیتا ہویا جیندے ویچ جیندے رہی ہو سکھلائی بھی دن دے ہیں اور لوکانو قدرتی جڑی لائی پرنالی ہے قدرتی جڑی تہاڑی کھراک ہے جیوک کھراک ہے اوندے نال جوڑن دے لئی یتن شیل رہی دے ہیں میں اپنے دونہ مہمانہ نو جیاں آکھ دیں انہاں دا سواگت کر دیں تا آج دی اسی جڑی اس بارے گل بات ہے قدرتی لائی پرنالی بارے شروع کر دیں دکس او جس طرح اپا قدرتی لائی پرنالی دی گل شروع کیتی ہے گی ہے تسی ساڑے درشکان دی جانکاری لی سنکھیب چھے یہ جرور درستو کے قدرتی لائی پرنالی دا جڑا مڈلا روپ کیا اور کس طرح سارا کم کر دیں سارے جیو راشی نو ایک پرنالی یہ قابلیت دیتی ہے رب نے جس نال وہ سارے سارے اپنے سہد نو اپنے آپے ٹھیک کرنے واسطے اور انہوں انہوں انتی کرنے واسطے اور قدرتی بیماری ہو جائیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے بہت سمرت ہو جاتے ہیں جی جی اس پرنالی کو نیچر کے اور بھی کہندے ہیں انگریب جی بچے جی جی کیور جڑا سبد ہے گا وہ ادنال کیر بھی آئے گا کیر کا مطلب جنہوں انہوں انہوں ٹھیک کر کرنے دا ہے جی جی سنبھال سنبھال سنیدک سنبھال تو ایس واسطے یہ نیچر کے اور جڑا ہے نا وہ دویچ کوئی دبائی نہیں جسرہ تسی کہے کیا اس لئے کوئی رسک بھی نہیں آئے گا مونجی تسی اندے بارے کی کہنا چونے کیونکہ تسی بھی لمحے سمیتوں ایس نال جڑے ہوئے ہے گیو اور ایس دے ویچ تسی آو بھی لوکانو جاگرک بھی کار دیو ایک تسی اندے نا کافی لوکان تک پہنچ بھی کار دیو نیچر کے اور ایک اہو جی پرنالی ہے جدے ویچ اپنا کوئی رسک نہیں ہے گا اپا صرف جڑی قدرت نو دیکھ کے قدرت دا جڑے جیو جنتو ہے او کیوے رہن دیا اونا دے والا اپا جے دیکھئے اونا دا گیاں پرابت کریے تا او اپنا علاج آپ پہ کر دے ہو کسے ڈاکٹر کو لنی جاندے قدرت انہوں نے کوئی گولیاں نہیں کھا دیا سو اسی اونا والا دیکھتے ہیں تے اے وی کینیا بھی اسی بیماریاں دا علاج نہیں ہے گا اپا سیحت نو بدا رہے ہیں جے سیحت نو بدا ہوں گے تا آپ پہ ہی پھر کوئی اور پرابلم نہیں آئے گی تاڑے اگے دکس اب تسی پیچھلے پینتی سال تو مہرکا چوتے تس تاڑا جڑا اوٹھوں دا تضربہ کیا ہے کہ اوٹھے وی لوکانچ ایک کنہ کو جڑا علاج پرنالی ہے ہے جہاں کنہ کو یہ نیچر کیور والا ہے گا تیس پاپولر ہو رہا تھے لوگ کنے کو اندھنا جوڑ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہوتھے نیچر کیور دے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں خاص کر کے جنہیں بھی میرے مریض ہیں وہ سارے ڈاکٹروں دے اور فیملی دے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ دوائی نال کی رسک ہے گا وہ اپنے فیملی باستے نیچر کیور کر دے ہیں یہ جو نیچر کیور پرنالی ہے گا نا ویسٹ سے ایتھے آئی ہے پسچات کے کنٹری جنہیں گرمنی ہے امریکہ ہے وہ تھے جنہیں بھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے آتما نے بہت آواز دیتا ہے کہ یہ گلت کر رہے ہیں انہوں نے آتما نے آواز سنکے باہر آکے سب نو کہہ دیتا ہے کہ یہ دوائی دا سسٹم جوڑا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نیچر کیور ٹھیک ہے انہوں نے کتاباں بھی لکھے ہیں ان کے جو جیڑا ونادہ پرنالی آگا وہ ہی انڈیا وچھ آکے نیچر پتھی بن گیا پھر میرے دادا جی نے انہوں نے بیکھا کہ یہ نیچر پتھی بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو جڑا انڈیا جوڑا نہیں ہے انہوں نے پھر ریسرچ کیتا تیس سال جنہوں نے بھی بید پرانے سارے پڑھ کے دیکھا کہ انہیں سارے چیزانوں نے چیزوں نے پڑھ کے دیکھا کہ انہیں سارے چیزوں نے بھی چیزوں نے وہ کیا ہوایا جس نال قدرتی علاج پورا بیورن آگیا تو پرانا سے نرمالے دےےےےےےے چشتھیتاں سواسچے نامکم پرانا سے سمالے دےےےےےےےےےے چشتھیتاں روگنامکم سارے آدھا ہے جلس سسنم نے نچوڑ کے باتے بتا دیاں تشلوک انہوں نے 20 چیپٹر بنا کے، سوادھین سواست چے مہاویدیا کیا ڈیسیس کشکک میں نے ۔ وہ میں نے کہہ دیتا ہے کہ، لائف ایک grantery میں گھلوٹا ہے کہ کہ لائف ایک ضرورت نیخوں کو ایک ضرورت تکلیم کی محافظہ ہے۔ وہ نچوڑ کے سرسل طریقے سرنو دست دیتا ہے سڑی دے بچ جیڑا گند جمع ہو جاندہ ہے وہی روگ دا کارن ہے گا جیڑا پران شکتی پریتن کردہ ہے گندگی کو نکالنے دا وہ روگ کیا لانتے ہیں اس واسطہ روگ نو ٹھیک کرنے کوئی کوشش کرنے دا لوڈ نہیں ہے جس سرہ منجوت کہہ رہی سی آسان تو سہد نو بدانے دا کوشش کردے ہیں وہ بھی قدرتی طریقے نال تو سی داکسا دا سارے دے میں چھے کیڑے کیڑے روگ ہیں جو کیڑی ہیں کیڑیاں بیماریاں ہیں جنہاں تو سی سمجھیں کہ وہ پورا ٹھیک ہو جانے ہیں آسان تو روگاں تھا نہ بھی نہیں جانتے ہسی ڈیاغنوس بھی نہیں کردے لیکن جیڑے مریض صدق پر آن دے ہیں وہ ریپورٹ لے کے آن دے ہیں وہ اپنے پتہ ایسان پتہ بھی ہے آئ chuckling ش attacks ڈیابیٹیس بھی ٹھیک ہو گئے ڈاک سب کینسر دی جیدی ایسی کل کر دیا ہیں این این اے وڈے ہسپیٹل نے جس طرح پنجاب خاص کر کے جس ترتیتے ہون تس ہی آئے ہو جتھون دا دورہ کر رہے ہو وہ تھی یہ روگ بہت زیادہ ہے گا اور خاص کر کے ماروہ کھتر چاہے تس ہی انہا لوگوں نے کی کہنا چاہو گے میں یہ کہنا چاہوں کہ جیڑا بھی پیسٹی سیڈس والے سبجیاں ہیں گے ہو ہیں سارے وہ بیماری پیدا کر دیں انہوں نے تو کہ پیسٹی سیڈ والا دندہ ہی بند کرنا اس تو بھی کیا ہے کہ جی ایم او جی ایم او نال جین جینٹیکل موڈیفکیشن کر دیں دے ہیں وہ تو اور بھی خراب کر دیں دا سید نو اس واستے سب نو یہ اویرنس پیدا کرنا چاہیدہ ہے کہ ایس طرح دا خونک مت کھاؤ تو سی اورگانیکل ایگرون ایسا خورا کھانا چاہیدہ ہے یہ میرا سندیش ہے اور جننے بھی کینسر پیشنٹ سڈی والا آئے انہوں نے ریکویسٹ آئے گا بائیابسی مت کھاؤ جیڑا بھی ٹیومر کچھ بھی آگیا سریر پیچھ پہلے نیچر کے اور ٹرائے کرو نہیں ٹھیک ہوندہ تو بعد دوسرا دوسرا علاج کھاؤ کیونکی جیڑے بھی آئے نے سڈی والا بینا بیابسید ہے انہوں نے ایک مینے چلا گیا ایک نرس سی گا انہوں نے جیڑا ہسپیٹل چاہیدہ کام کر دی سی جی جیڑی جگہ بھی امریکا ویچھ میامی میامی ویچھ ایک نرس سی گی تو اس دی ماں بھی کینسر چمر گئی دو پہنا انہوں نے سینئر جی انہوں نے کانسر ہو گیا انہوں نے کیمیو ترپی کے بعد سارے بالو جھڑ گئے کوئی کھوراک نہیں کھا سک دے تین چار چیز کھا سک دے پھر بھی وہ کہندے نے میڈیکل سیکس نو تینکس کرنا کیونکہ وہ میرا جان بچا دیتا ہے لیکن اس دی باری جب آئی پھوڑا نکل آیا سب نے کہا ہے تینکسر ہو گیا تو بھی اس طرح مر جائے گی تو اس نے سڑے والا کے کہن لے گی تُس ہی ٹھیک کر سک دے تو ایک مہینہ بعد بچ بائپسی کرنا بچے ریکویسٹ کیتا دیکٹر من گئے تو اس کے بعد بچ ایک مہینہ نیچر کھول کیتا تو تیومر بلکل چلا گیا یہ تو آنکھوں دیکھا ہے ایک نے بہت سارے آئیسے کیس تھی مجھے تُس ہی جس طرح عام لوگاں چے اس گال نو لے کے جاندے ہو پرچار دے ہو اور تُس ہی جڑا قدرتی کھانا ہے گا جیوے کھانا ہے گا اندے لی کام کر رہے ہو تا تہا نو کی لگ دا ہے کہ کس طرح تا دے کو جڑے اس طرح دے کوئی مریض آئے جان جنہ نے تا دے کوئی اس باند چے گال کیتی تا اور نہ دے تزاربے کس طرح دے رہے تا دے تین دن دے وچ جو میں ہن کان دے وچ بلگم گردی سی کان دکھ رہا سی گا ٹائی سال دا بچہ یا چالی سال دے وچ جو اگے میرے سٹوڈنٹس ہے گیا تین دن دودھ چھڑیا تین دن نمک چھڑیا بس تین دن دے وچ ساری جڑی پین سی گی جڑے انہی انہی انٹی بائیٹک دے کورس بارہ انٹی بائیٹک دے کورس کار لے سی ایک سال پہلا تے کوئی بھی ڈاکٹر کہہ رہے سی بھی سانو نہیں سمجھا رہا بھی یہ کیوں تاڑا درد نہیں جا رہا تے تھائی روائیڈ بھی اس طرح ہی بدن ایک ہفتے تو تین ہفتے دے وچ تھائی روائیڈ دا بھی بیلنس سارا آ جاندہ ہے باڈی دے وچ جڑی سینس اسی کہنے بھی قدرت دے وچ جڑی اندر شریر دے وچ خوشحالی ہے گیا وہی سہت دا ایک مول تسی کہہ سکتے ہو سہت دی تاندھ روستی جڑی ہاں جی وہی سہت دا ایک پیرامیٹر ہے گا جی جی ٹیسٹ تو بجائے اسی کہنے بھی تسی اپنا کھانا دیکھو تے اپنی سینس آف لائیف دیکھو بھی تونوں کی میں لگ رہے ہیں شریر وچ وہ تھائی روائیڈ ایس تھما ساری یہ ہو جیاں بیماریاں ٹھیک ہوں گیا اپنے مونجھے تسی کیوں نا نو کھان جس ترہاں تا انہوں کوئی داست دا ہے کہ میں نے اے بیماری ہے گیا میں اس گال تو پیڑتا ہوں تسی انہوں نے خاص کسیم دا کھانا کوئی سجیسٹ کر دے ہو ہن جی اسی کہنے بھی جس چیز دے وچ زندگی ہے وہی کھاؤ جویں کچیاں سبجیاں تے کچے فال پر دونوں کٹھے نہیں کھانا الگ الگ کھان ہے تے اسی کہنے ابھی جڑیاں پکا لیاں تسی چیزاں انہوں شام نو کھاؤ جدوں تسی سارا دن تودے شریر نو سما ملدا ہے گا سفائی کرن دا اندر دا مل نکالن دا تے اپنی جو بھی کچھی سبجیاں ہے گیاں انہوں نو کھانے دے نال نا کھاؤ الگ سلاد کھاؤ تے کھانے تو دو تین کے انٹے دا فرق پا کے گیپ پا کے تے بس کھانے دا بہت ہی سمپل ہے دے کموی کچن دا کٹ جاندہ ہے گا تے کھانے چھے جڑیاں پکایا ہویا کھانا اندے چھے پھر کس طرح تسی سجیسٹ کر دیو ایک تب تسی کہہ رہے نا جڑیاں کچھیاں سبجیاں ہے گیاں سلاد ہے گیاں پھال ہے گیاں تسی دوسرے کھانے دا بھی جکر کر دے ہیں اس کھانے دے بارچ میں کہہ رہے ہیں ہاں جی سو جڑا پا اناج بنانا ہے اسی کہنے ابھی اناج نو او دے وچ جا پا روٹی بنانی ہے تے پہلا جڑا آٹا لینا سی اس تو وہ ادھا لے کے تے او دے وچ ادھا تسی سبجی پا لو جو میں کوئی بھی سبجی ہوگی گاجر ہوگی تنیا ہوگیا ہوگیا پودینہ ہوگیا پالک ہوگیا تے اے دے نالو اناج ادھا ہو جاندہ ہے جڑا تسی چار روٹیاں کھانیاں سی او ہی تسی ہون دو روٹیاں کھاؤں گے تے سبجی تسی جے بنا تیلتے بناوں گے تہاں او زیادہ توڑا شریر زیادہ چنگی تراؤں نو حضم کار لے گا تے نمک اسی کہنے ابھی سبجی بنان دے وقت نمک نا پائیے جدو گیس بند کرتی سبجی نو باہر کار لیا چھولے تو او دو نمک ملا دیتا جائے تاں کی نمک جیڑا ان اور گینک ہے گا او ساری سبجی دے وچ ملنا جائے تے سبجی ارام نال حضم ہو جائے او بلن نال نام کون دے وچ کوئی ہور تت پیدا ہون دے اے ارون جی بہت چنگی طرح سمجھا سکتے ہیں اے ایتھے ایسی ہون اپنی جڑی ایساڈا بریک دا ٹائم ہے چرچہ سیاں اپنی اس طرح ہی جاری رکھاں گے مل دیا بریک تو بات بریک تو بات ہڈا مڈ سواگت ہے ڈاکٹر ارن جی جس طرح بریک تو پہلنا سی گال کر رہے سی اور بقیدہ جس مون جی نے کہی سی کہ نمک پاؤنا سبجی جو تسی انہوں پکا رہے ہو بنا رہے ہو تاں او تسی سبجی نو تھلے اتار کے آگ تو پھر پاؤنا ہے گا تاں او جی اس طرح پاؤن دے اندھے نا کوئی وکھر تاتھوں دے چھ پیدا ہون دے جاؤ نقصان دے جیڑا بھی سبجی نمک ڈال کے پکان دے نا جیڑا بھی سوڈیم کلوریڈ ہے گا نمک جیڑا وہ سوڈیم جیڑا وہ کونسنٹریٹ ہو جاندہ ہے وہ تسی دے چھتے ہیں ڈال کے ساتھ میں اور وہ کونسنٹر ہو جاند ہے وہ دا کونسنٹی تھی نیچر ہے کہ پانی کھے ہوا نجا کے رکھ لے ہیں سوڈیم کہ کا تصور شوڈی وکستفادل ہو جیڑا تباہ ہے شنگار سوڈیم جیڑا وہیں قوش پونے ہوا نمکت زجین کی رڈی کے اس طرح پانی ہوا Ken Construction کھاندے بہت زیادہ پانی پیندے لوڈ پہنے جاندی ہے پیاس بہت لگ دیا ہے اگر کھانا بنانے بعد وچھ لوڈ پاؤ گئے تو وہ دے بچھو اگل نہیں ہوندہ وہ سوڈیم پکا بھی نہیں کردے ہو اور سبجیاں بچھ جیڑا کیمیسٹری ہے وہ انہوں نے بھی خراب نہیں کردے ہو پہلے پاہ دو گئے تو وہ دے بچھوڈیم سلپیٹ ہو جا کے سوڈیم سلپیٹ ہو جائے گا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو گیا اس واسطے نمک بعد وچھ پاندے ہیں سارے جنہ بھی سبجی وچھ کیمیسٹری ہے وہ ادھا ہی رہن دا ہے اور صحت جوڑا بدانے واسطے بہت سارے آسان طریقے بتا دیں گے ہیں اس میں یہ نمک جو ہے بعد میں کھانے کا بہت زوری امپورٹنٹ ہے گا جی جی اندھے چھوڑ کی کی گائیڈ لائنز ہے گیاں قدرتی علاج پرنا رہی چکے تسی کیونکہ مکھ طورت ہے جڑی علاج پرنا رہی ہے وہ تہاڑے کھانے نا جڑی ہوئی ہے اور کھانے ناویں جڑے کدرتی سبجیاں کچھی ہیں فال جس طرح تسی گل کیتی ہے جس طرح ہاں اندھے چھوڑے کھانا تیار کس طرح کرنا یہ سارا جڑا ہے گا تسی ساڑے درست کرنے یہ جنور درست ہو کہ کڑی کڑی گائیڈ لائنز ہے جڑی جڑے درست ہیں ساڑے پرکریٹی ساڑے چھوڑے 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 درست ہیں جی جی ایم پل ایکسرسائز بہت زیادہ مہنہت کرنا اور دوسرا ہے ایڈاکیٹ رس مطلب جتنا آرام چھوڑا ہے سریر نو ارام بھی دینا پاوزیٹیو ڈائٹنگ مطلب چھوڑا ہے جس طرح موون جی کہہ رہی سی سبجیاں کچھیاں سبجیاں کھاؤں پکے ہوئے پھل کھاؤ یہ سارے اچھے سبجی خوراک کھانا اور بعد چھے ہے گا پوسٹیو تھنکنگ سادہ وچار جڑا وہ سیدھی ترہ ہونا چاہیے گلت وچار نہیں ہونا چاہیے گلت وچار نہیں ہونا چاہیے پوسٹیو ہونا چاہیے پھر بعد چھے پانچ والا کوئی تسی اندھی مسال دے ساکتے پوسٹیو وچار کس طرح تسی کہہے جس طرح جو روگ ہو جاندہ ہے پھر روگ نو آسا سمجھ دیں یہ سادہ دشمن آئے گا نیچر کیور بیچے کہہے ڈیسیز اس جو پھرینڈ ہے لوکانوں انہوں کی دسیز روز جی نو آسید ہے helland dentist دست حق تھا سکر ہے وہ توSطار ہے نیچر کیور بیچے کہہ جس طریقین عال جی رہے ہو 세Fin Pang numa پرند آغا پھر رہے ہو گئے اگر کرم جیسے کری جو سک نہ، جان، دے دیں گندہ نکالے کی بیمائی رہے گھر، شہد دیں گندہ کا نکال چاہتے ہیں اس لحقے یہ جاہاں سے کہا، جیسے یہ جڑا ہوں، اللہ نے خبب من دوست ہے اس لحقے یہ جاہووں کوئی نمائے کے لئے دنسان ساکر کردے ہیں اچھا کوشش کردے ہیں، اچھا کوشش کردے ہیں، ایدھاں ہونا چاہیے، اس مائی فریند، وہ پوزٹیف تینکنگ ہو گیا۔ سارے ہاں جننے بھی سمسیاں ہونے ہیں انسانوں، وہ سارے ہل دیکھ لو، سمادھان، اس میں سوسی لکھ دو، فکر کرنے سے سمادھان ہو جائے گا، سو بندے نو دکھا دو سارے کہیں گے، واری نال تو اور بھی خراب ہو جاندہ ہے، اسی درو مت، دیسیزنو اپنا دوست سمجھو، وادے واد سے کی کرنا پہے گا، اپواز کرنا پہے گا، ڈیسیز ہو جائے گا، تو فاکا رکھو، کھانا مت کھاؤ، کھانا جب کھانے کے موقع آ جاندہ ہے، وہ اچھا خورا کھاؤ، آرام دیو شریع نو، فاکا کنے دے نو فاکا جی بھی بندے نکھا؟ وہ سیویرٹی ہوتا ہے، جیڑا دیسیز سے گیا، وہ تیجی جنہ دے رہنے دے، وہ دے فاکا رہنے پہے گا، تھوڑی دے بعد کھانوں ایک دن میں آرام مل جاندہ ہے، کھانوں تین دن کے بعد مل جاندہ ہے، تو اپنا دیسیزنے دے مطابق، وہ فاسٹ کرنا پڑا ہے، مونجی تسی کچھ کہنا چاہاں؟ آرون جی کہہ رہے سی کہ جیڑے تیبر روگ ہوندے ہیں، جیڑے تانوں بہت زادی بلگم آرہی ہے، زکام ہے، سر دکھ رہے ہیں، پیٹ دکھ رہے ہیں، الٹیاں لگیا ہوئی ہیں، پوٹیاں لگیا ہوئی ہیں، یہ ساری جیڑی تیبر روگ ہوندے ہیں، تیجی نال آندے ہیں، تیجی نال جاندے ہیں، جیڑے تسی جے فاکا رکھوں گے، کیونکہ شریر اپنا کام سفایدے وچھ لگانا چاہتا ہے، جیڑا وہ باہر کات رہے ہیں، مال، وادو کات رہے ہیں، جیڑے تسی جے فاکا رکھنا چاہتا ہے، زیادہ تو زیادہ اپواس کرنا چاہتا ہے، وہ فاکا جیڑا سہای ہوندے، ٹھیک کرنچ سے، شریر وچھ دو کام ہے، مل نکالنے ہیں، اور حاجم کرنے ہیں، جو حاجم کرنے والا کام جو اس وقت نہیں ہوندہ، وہ سارا انرجی جیڑا ہے، مل نکالنے واسے لگ جاندہ ہے، اس واسے جلدی شریر جیڑے تھیک ہو جاندہ ہے، بینہ دبائی کا، سڑے دبائی بھی پنجے گا، آکاش تتو، بایو تتو، اور شوری تتو، اور جل تتو، اور پرتوی تتو، پرتوی تتو جیڑا ہے، وہ سارے جو خورا کہیں، انہوں کہیں پرتوی تتو، اس طرح علاج جیڑا ہوندہ ہے، اس وقت جلدی بھی جیڑے ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ جیڑا روگ دبائی کھا کے پانچ منٹھ نال ٹھیک ہو جاندہ ہے، اسے بھی کم دیری، جیڑا قدرتی علاج سے ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ اسے درستان کے لیے تتو، یہ درستان کے لیے دسوں کے بحاجہ در جانتا ہے، کس طرح کس طرح ہونا چاہید ہے اور کس کس سما ہوں دے گیپ ہونے چاہید ہے کس طرح چلنا چاہید ہے جیڈا پانج گائیڈ لینس دیتا سی ایک رہ گیا وہ کیا گی ساڑے جیمن جنون جیڈا ہے گا ایک انسان نو ایک جنون ہوتا ہے پیشن جنون اور ہنر دونوں ملا کے دوسرے نو مدد کرنے واسے کوئی لائف پروجیکٹ ہونا چاہید ہے اس نال کیا ہوتا ہے کہ بہت خوشی اپیادہ ہوتا ہے سارے سمیں جنوں کام کوئی نہیں ہے انہوں نے صرف شریر وچھ دیان رہندہ ہے انہوں میں اتھے درد ہو رہا ہے اتھے درد ہو رہا ہے اتھے درد ہو رہا ہے سر درد ہو رہا ہے یہ سارا پاسٹیو تنک سے باہر سے نکل جاتا ہے اس واسے اس کوئی کام کریے جس جسے جنون بھی اور ہنر بھی نکلے اور دوسرا دا مدد ہو جائے تو بہت خوشی پیدا ہوتا ہے خوشی نال جلدی اور جلدی ٹھیک ہو جائے نہیں میں دیکھ سارے پوچھ رہا ہی سی کہ جس طرح کھانا ہے کہ ہونچے میں تسی سویرے ناشتہ کر دے ہیں جہاں دپیردہ کھانا ہے جہاں شامدہ کھانا ہے کہ کس طرح تسی سجاد رہا ہے؟ جیڈا سویرے بریکٹفاسٹ کردے ہیں اس وقت بہت ہلکا خوراک جنوری ہے جیڈا فل ہوندہ ہے وہ دو بچے دیجیشن پاچان کریا جو آدھا ہو چکا ہے اس میں پاچان کریا دا کام بہت کم ہے اس وقت اس فل کو ایک قسم دا فل لے کے سویرے کھانا چاہیدہ فلاؤں کو ملا کے کھانے سے دیر لگ جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں رہندا پچان چھ دیر لگ دیا پچان چھ دیر لگ دیا وہاں ہے وہاں ہے آلان لے انیلسس بھی ہوتا ہے جیڈا جیب انا سڈ ہے وہ دو بچے ٹیسٹ بڑھ جائے گا وہ کی کردے ہیں سارے بائیو کیمیسٹری بائیو لوجیکل انیلیسس سارے سایندہ انیلیسس کردے ہیں اس دو بچے کیلشیم کنہ ہے گا آئین کنہ ہے گا سارے مائکرو نیوٹرینٹس بھی آگا بورن سلیکن انہیں سارے منرلس ہیں گا ویٹامین کنہ ہے گا سارے چیکنگ کر کے وہ سندیشا ہونے سن ہیڈ آفیس نو پیش دے ہیں وہ کام کرنے باستی تائم چاہیدہ ہے جلدی جلدی کھا لے میں مسالہ پاکے فروٹ چاٹ کھا لے میں تو پیدا نہیں ہوندہ وہ دو بچے نقصان ہو جاندہ اس باستی ایک قسم دا پھل کھاؤ نون نہ پاؤ نیمبو نہ ڈالو تو پھل دا بھی اورجینل سواد بھی انسانو ملتا ہے پاچان کریہ بھی جلدی ہو جاندہ پھر لنچ ویچ ہاو لنچ ویچ ہاو لنچ ویچ ہاں سارا 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 بلڈ جڑا آلکالین ہونا چاہیدہ جنہ بھی کھانا کھانا کھان دے سارا سارا ایسید تجاب ودکے ہو رہے ہیں ہنڈرن فٹی پرسنٹ تجاب کھا رہے ہیں جنہ بھی کھانا کھانا کھا رہے ہیں آلکالین فوڈ تو سارے کتے ملدہ ہے کچی سبجی بھا کچی سبجی کوئی کھائی نہیں رہا جیڑا بھی پکا کے کھانے وہ دے نال تھوڑا پیاج اور ٹیماتر ملا کے کھان دے کہ کچی سبجی کھان دے ہیں اوڈنال کوئی فیدہ نہیں ہونا پورا کھراک کچی سبجیاں دے ہونا چاہیدہ سلاد سلاد بھی سوادشت کتسرہ بنانا وہ اسن سے کھان دے ہیں بڑا سوادشت نہ ہو تو ایک دن بعد چھوڑ جن دے کی کرنا چاہیدہ سوادشتوں بنان دے ہیں کامبینیشن ساڈیاں جڑا نا جسرا آج کل جوکینی ملدہ ہے باجار چھے جوکینی نال چکندر ملا دو یہ دو سبجی سلاد بھی دو حصہ ہوندہ ہے پہلا حصہ تو مین باڈی کہن دے ہیں وہ دو سبجیاں ملا دو اور دوسرا حصہ ڈرسنگ ہوندہ ہے وہ دے ہیں ناریل ناریل دی گری جا برادہ بنا دے ہیں اور ٹیماتر اور تانیا پتہ جوکینی نیم بودی بھی لوڈ نہیں ہے تو اس طرح کھاؤ گے تو بہت وڈیا ہو جاندہ ہے ایک دن بنا دے ہیں پھول گو بھی تے شملا مرچ ایک دن ملا دے ہیں پتہ گو بھی تے گاجر اور ایک دن ملا دے ہیں کھیرا تے سلاد کے پتے اس طرح الگ الگ مین باڈی دے ہیں دو سبجی لے ہیں اس وچھ مل جاندہ ہے اور الگ الگ طریقے دے ہیں وہ جو مینرلز بھی مل جاتا ہے ویٹیمن بھی الگ الگ مل جاندہ ہے اس وچھ اس طرح دے ہیں سسٹم ہوئے لنچ وچھ سلاد کھاؤ اور دنر وچھ تینی کھراک کھانا چاہیدہ ہے بریکپسٹ لنچ اور دنر تو دنر وچھ روٹی سبجی سب کھا دے ہیں پکا کے اس سے من بھی خوش رہندہ ہے کہ ایک باری تو پکا کے کھان دے ہیں تو تن واسطے ہی سوچتے ہی نہیں ہمیشہ تن کہندہ ہے کھا جل لاؤ کھیرا لاؤ من کہندہ پکوڑے لاؤ جلیبی لاؤ اس سے کس نو سن دے من نو سنتے تن کہندہ ہے چپ رہا چپ رہا تو ایک سماحہ ایسا آجاندہ ہے جس ویلے من کہندہ تن کہندہ ہے وہ میرے نال کچھ نہیں کام ہو سکتا تو اس سے جس طرح کھراک دے رہے ہو اس نال تو ایدہ ہی ہڈی بنے گا ایک باری باتھروں میں گر گیا تو فریکچر ہو گیا یہ حالت جمانے دا بہت برا ہو گیا تو اس واسطے کہندہ ہے کچھی سبجی بہت ضروری ہے دن بچ ایک باری من جی تسی اندے بار کی کھنا چونے کیونکہ تسی تھی کافی اندے تذربہ بیاتا ہاں جی میں اپنے ہوتے اپنا کے دیکھیا میں نے بہت ایسیڈی رہن دی سی مائگرین رہن دی سی گے اپنی کافی بہت پین دی سی گی میں بہت زیادہ اُلٹ پلٹ کدے کچھے فال انہیں نہیں کھا دے جدو آپ دی جڑی درد ہے وہ جاندی ہے بینہ دوائیاں تو تو ہور یقین ہوند ہے دو جے لوگ جڑے آن دے سٹوڈنٹ سکھ دے او کار دے تے اے چیز سوکھی بہت ہے دیچ کوئی اوکھا نہیں ہے گا تسی اکواری کچھن چھ جانے تے سواد بھی لے لو جے ہو جا مرزی بنا لو شام نو بٹ مین چیز ہے بھی تسی سارا دن اپنے شریر نو ریسٹ دیتی ہے آرام دیتا ہے تے آپ پا کدے بھی چل دی گڑی نو نہیں سروس کار سکتے گڑی نو کتے کھڑانا پیندہ ہے تائیں سروس ہوندی ہے اہم ہی اپنا شریر ہے تھوڑا جاؤ نو آرام دینا پیندہ ہے ہنو کی لگ دا ہے کہ ایک خراک بندہ اپنے جس طرح تسی کہہ رہے ہو کہ رجانہ جیون دا حصہ بنا لے جا جیون جاج بنا لے تا بندہ سارے دوائیاں تو اور بقیدہ روگاں تو بچہ رہ سکتا ہن جی ڈیفینیٹلی ای ہی تا ہے گا بھی آپا جیون آئے آپا نو اے گفت ملیا ہے توفہ ملیا ہے زندگی دا تے انہوں کی میں جیے جا انہوں کی میں جینا چاہی دا تا بینا دوائیاں تو تا بہت ہی زیادہ ودیا گل ہے نا ساری عمر آپا نو جیون جاج اے ہو جی بنا لی کے کدھے روک ہی نہیں کرنا پہے گا ہسپتالا والا ہن جی میں آٹھ نو سال ہوں گے میں بالکل دوائی نہیں لٹی دوائی نہیں لٹی تا پندرہ سال ہوں گے پر باقی ساری مشکلہ تو باہر آئیاں کھانا ہی خوراک ہی دوائی ہے کہ وہی جے روز نہیں چنگی طرح کھاؤں گے تا پھر باقی دوائیاں ہی کھانیاں پہنیاں نیسی حالی نیسی حقا کوٹھ لائنگiration چاہاں لیے دوائے ہی sweeter ہی ubyan سب大家都 ڈکٹر اعنی شرم اس کیا کہ کہ اپنے پانچ جڑے تتو ہے گیا آپ گربانی چھ بھی کہنے ہیں پاون گرو پانی پتا ماتا ترات مہت آپ انہا نو اپنی جیون چھ بلکل ہی لیدا کرتا کدے آپ جے کتے جانا ہے چپلان چھڑ کے کاتے نہیں چل دے یا کدے آپ کتے ملنا ہے گا تھا ہمیشہ بند کمریاں چی مل دیا میٹنگاں کر دیا یا کتے باہر نہیں بیٹھے جس چیز دا اپا ایک حصہ جو قدرت ہے جی اپا اوڈے نال نہیں جڑانگے تا اپا ہمیشہ ادھوری روانگے تا ادھوری جدو بھی کوئی چیز ہون دی ہے تا بیماری دیوال ہی جان دی ہے تا ضرور تسی جے صبح چھتی اٹھ کے سورج دیوال دیکھو اپنے اپنے جیون دے وچھ ساف ہوا جو میں صبح پلیوشن کا ٹھوند ہے تا صبح اٹھ کے جے تسی صاف ہوا لو پرانہ یام کرو تا ضرور تسی قدرت دے نال جڑوں گے تا ضرور صحت تونو ودے کی تا دی یہ اتھے سادہ بریک دا ٹائم چرچہ سادی اس طرح ہی جاری رہے گی میل دیا بریک تو بات موسیقی 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 بریک تو بات ہاڑا مڑ سواگت ہے جس طرح سی بریک تو پہلنا چرچہ کر رہے سی کھانے بارے جیون جاج بارے کس طرح دی ہونی چاہی دی ہے تا جو ساڑی جیڑی سیت ہے تا درست روے ودیا روے اور اسی چنگا جیون جیڑا ہے وہ بسر کر سکیے موسیقی 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 نمکنالی کو تبا رہ Kingston ساراتو purchasing اور کچھے جڈا سبج Baby وہ نمکنونED ہے جہ رہے اور دوسری اور چیز کیا ہے کسرتство 큰 history جے کہ اس وقت کیا ہے باہر بھی م 33 ست احداؤ كان عственный اس کا مطلب یہ کہ χر всех ٹھے میں پاسکتے ہیں ت estر جاد بھی ہوں MARK میرا بھی گوڑے درد ہو گیا ایسی میں نے کہا میں نہیں چھڑنا انتے نوں میں دوڑ لگایا اور درد ہو گیا میں نے کہا نہیں چھڑنا میں نے پھر آرام کیتا تھوڑا پھر دوڑ لگیا ایک ہفتے پیچھا پڑ گیا تو درد بالکل گائب ہو گیا یہ میرا ترجربہ ہے یہ میرے مریجنوں بھی دسنا ہوا جڑا بھی درد ہے انہوں نے چھڑنا نہیں ایکسرسائز کرو اور دوسری چیز ہے تو پیچھ دکھاؤ تو پیچھ پڑنا جروری ہے گا جڑا بھی کالشیم ہے اور فاسفورس ہے اور اس کا جوڑ جو ہے نا کالشیم اور فاسفیٹ جونوں کو جوڑ سے کالشیم فاسفور بنتا ہے جوڑنے واسطے ویٹیمن د دا بہت جروری ہے جوڑنے واسطے ویٹیمن د جڑا سن لائٹ سے ملدا ہے اس واسطے اپنا جڑا گوڑے ہیں تو پیچھ دکھاؤ اور انہا دیر نہ رکھو کی گرم جائے گرمی نہیں چاہی دا سنو روشنی چاہی دا ہے سورج دا اس طرح جیوان رکھو اور پرانا یام جیڑا لمبی سانس کھیج کے روک لو لمبی سانس نکال کے پھر بھی روک لو چار سٹیپس ہوندی ہے پرانا یامی سانس کھیچو ایک ناک سے سانس کھیچ لو پھر سانس کھیچو دو چار سانس کھیچ روک لو اس کے لئے اپنے فیپڑے کو بہت آرام کرنے دا موقع ملدا ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا آرام دیتے رہو تو وہی جڑا فیپڑا ہے بہت اچھی طرح کام کردہ ہے سارے شریر دا کنٹرول کتے ہیں گا فیپڑے بچے تسی جڑے ممی جڑے ہوئے ہو تو یوگا تسی کیجئے کوشی خاص جدے میں پرانایاں تسی گلھ کرتی اور کئی ایک صاحب ہے بندے نو رضانے پر زین چھوڑے نو رضانے پر کرنے پر کرنے پر کرنے ہو سرورتے نہیں ہوادہ ہے لیکن کوشش کرنے کرنے سے کچھ دینوں بعد ہو جانتا ہے. ساروانگ آسان روچھے سائکلنگ کردے ہیں وہ بھی کرنا بہت اچھا چھنگا ہے. یہ یوگ آسان روچھے بہت سارے آسان ہیں جس ویچھے گوڑے موڑ دے ہیں سدھیا کردے ہیں وہ آسان بہت اچھا ہوند ہے. اور آسان دے آسان کے وکھرے وکھرہ اور بھی ہے علاج آئے گا. وہ ہے کہ سبجی جیڑا بھی سبجی ہے وہ لوکی لے لوکی لے لوکی لے گوڑے رکھ کے گلے کپڑے نال باندھ کے تی منٹ چھڑ دے ہیں وہ سارے جیڑے ہیں جنبی آسماسیس پروسس نال سارے جہرانوں کھے چھلے ہیں جے جیڑے ہیں جیدے ہیں جچھے گکٹیلے ہیں جی جوڑ ہے وہ ہے جوڑے ہیں جہرانوں پر کپڑیا ہے کیerین ہے جبات ہے جہرانوں پہ، جاڑے ہیں جوڑے ہیں جنبیوں ہے جنتассرکوڑیا ہے جی جس ایک Nabya ہوگیا لوگ گوڑے ہیں جب t chairs vaatے ہیں جیسے وہ لوگ چھے ہیں جićاتے ہیں جڑے سوڑھیں و ٹاڈ vi تگیرے ہیں جنبی، جیدے ہیں جنبی جوڑے ہیں جیدے ہیں جεί تو ج دلگوں پریں ہوگی Reading testا series وہ ایکسٹر پانی کھیچ لیندہ ہے اور کھراک وچھ بھی زیادہ پوٹیسیم کھاؤ کھیرا وچھ بھی پوٹیسیم ہے گا بناناس وچھ بھی پوٹیسیم ہے گا اس طرح جننے بھی سبجی وچھ بھی پوٹیسیم زیادہ ہوگا وہ کھراک کھاؤ گے تو ایکسٹر پانی جیڑا شریر وچھ بھی چھے گا وہ کھڑ جائے گا نکل جائے گا توسی دکسا بقیدہ جس طرح ہسی دوسریان اعلاج پرنالیاں دیں گل کر 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 د نہیں گل کر دیں 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 گل کدرتی علاج ایک کوئی ہے علاج پدھتی جیڑا رب نے دیتا ہے سنن ڈیوائن سائنس انہوں نے کہنا ہے یہ دیوی کانون جیڑا ہے وہ بہت سمیہ سے بھی شروع سے جیڑا ہے جیڑا جیڑا ہے جیڑا ہے جیڑا ہے جیڑا ہے تب سے وہی کانون چل دا ہے کوئی کانون دا بدلی نہیں ہوں علاپتی وچے آئر وید وچے ہمیوپتی وچے سارے جنے بھی پرنالی ہے گا وہ دا کانون پہلے کچھ اور سی اب کچھ اور ہو گیا اور بدلتے رہے ہیں سڑے پراکرتی کی چھکیت ساوچے کوئی پرنالی بدلتے نہیں ڈیوائن سینس ہے گا اور اس وچے کھرچہ بہت کم ہے ہوا ہے پانی ہے یہ آکار ستو ہے یہ سارے موفت ملتا ہے سکل پدارت ہے جگمہ ہی کرم ہین نر پاوتنا ہی یہ تلسی داس رامان چھ کہہ ہویا یہ سترہ ہی باہر دونڈن جارورت نہیں ہے سارا علاج اندری ہو جاندہ گرانت صاحب گربانی میں یہ کہا ہوا ہے کہہے رے ون خو جن جائے جی سارے جتنے بھی گرانتھ ہیں جو نرائن ہری ہے وہ اندر بساویا انہوں نے وہ سارے کام خود کر رہے ہیں اس واسطے پراکرتک چکسہ کوئی علاج جرورت نہیں ہے جیوان صحیح طریقے جیوان پرناڑی رکھو سارے علاجیں ہو جاندے خرچہ کام رسک نہیں ہے دائیوک ہے گا رب نے دیتا ہے اس سسٹم اور کدھی بھی چینج کرنے دے لوڈ نہیں ہے سیل فلائنٹ مطلب کسی اور دے سپیشالیس دے ضرورت نہیں ہے آنکالجس کارڈیالجس اورتوپیڈکس ایسے بہت سارے سپیشالیسٹ ہوندے ہیں دوسری سسٹم ایچ ایدوش کچھ بھی نہیں آگا سادارا منش سارے علاج کر سکتے ہیں جی جی لوگ سمجھ دے ہیں کہ جیادہ لوگ دوائی لہنے ہیں جیادہ لوگ پراکرتک قدرتی علاج کردے ہیں وہ کس طرح دوسری لاکھ یونی ہوندے ہیں دنیا بیچ ایک ہی یونی ایسا ہے گا جو بیمار پڑ گیا تو دوائی لیندے ہیں سارے یونی جننے بھی ہیں وہ اپنے خود آپ پر علاج کردے ہیں آخری دن تک سید اچھا ہے جننہو موکا ملے خاندہ موکا نہیں ملا جبردستی دیتا گیا ایک ایکسیڈنٹ جبردستی پکڑ کے لے گیا میں بیہاوس کردیتا شارٹ دے دیتا اور بیہوش کر دیتا پھر دو دن میں پھر دو دن میں پھر دکھا جیتھے ہونے اس طرح دی ساٹھ لگیاں دیا جیتھے سرجری دی لوڑا او تا تا نو اتھے جانا پہے گا او بھی قدرتی لاچ سمجھ وہ تو ٹھیک تسی ٹھیک کہہ رہو سرجری بیچے سے بون سیٹ کرنا پہندا ہے بون سیٹ کر دو وہ دوائی نال دوائی دا لوڈ نہیں ہے کود اپے ٹھیک ہو جاندہ ہے پیکنگ تو کرنا پہندا ہے وہ سلوٹس وغیرہ لگا کے پیکنگ کرنا پہندا ہے بعد اچھے اس کو ہلانا نہیں پہندا رکھ کے پھر علاج تو ہو جاندہ ہے اس واسے اسپطال دے بھی جو لوڑ پہ جاندیے کدی 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 پر اے تو پھر لگتا ہے کہ وہ پرناڑی دی بھی کتے نا کتے منوکھی جیونو لوڑتا ہے گی ہے نا جی ہے گی ہے بلکن جی موڈ تسی اپنا سما ختم ہو رہا ہے جی کچھ کہنا تے تسی بھی کہہ سکتے ہیں میں نے ہی لگتا ہے کہ جدو آپا اپنی جیونو ہی ایک عمر پر واسطے ایک اے ہو جی جیون جاچ تار لانگے بھی جدو موڈ تے روز مرہ دی زندگی ایک ہے تے کدے پھر کوئی کچھ اکھی کڑی وچھ بھی تسی دو جانو بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے تا آپ نے آپ نے نربھر رہی سکتے ہیں تا اس تو چنگی میں نو لگ دا ہے آج آج تکر کوئی گل نہیں ہو سکتی رکھ صاحب تسی بھی کچھ کہنا آخری اپنے درشکام کو سندیش دینا چاہوں دے ہو تھا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے میں یہ کہنا ہوں میری جندگی بھی نہیں میرے دادا جیدہ پیتا جیدہ اور جن نے بھی مریج اوہ دے علاج پدرتی وچھ آئے ہیں ہم سارے آنو پیدا ہوئے ہیں ایدہ بچھ کوئی رسک ہوا ہی نہیں اس واستے وہ ویک کے میں بھی اسی پدرتی وچھ آ گیا اور میری جندگی بیچ بھی کئی تجربہ انہیں اٹھائیس اٹھالی سال دا تجربہ ہے گا وہ دے وچھ میں نے فیدہ ہی دیکھا ہے اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس علاج پرنالی وچھ آ جاؤ اور سب نو فیدہ ہی ہوگا تنوات میں اتھے ایسی آج دی چرچہ سماپ کریں گے جس طرح بقیدہ قدرتی علاج دے جڑے ماہر ڈاکٹر ارن شرما جی جڑے امریکہ تو آئے ہویا اج کل پنجاب دے دورے تھے نے اور مون جڑی کے اس خاص کر کے اس جڑی مہم ہے ان دے نال جڑی ہوئی ہے کہ قدرتی علاج نو کس طرح حرمن پیارا بنایا جاوے لوکان دے دے کر کر تک انو پچایا جاوے تا انہا دنہا ساڑے مہمانہ دی اے رائے ہے گی ہے کہ قدرتی علاج پرنالی جڑی ہے جڑی نیچر کیور ہے گی ہے اندے ویچے ایک تا تہاڑے سیت لئی کوئی خطرہ نہیں ہے کسے کسم دا کہ کوئی دوائی تسی کھا دیا ہے اندہ کوئی اس طرح مڑا اثر وی تہاڑے سریتے ہو سگدہ دوسرا کہ ایک خرچیلا نہیں ہے تیسرا اے ہے کہ اندے نال تہاڑی سیت جڑی ہے قدرتی طورتے انہی تندرست ہو جاندی ہے کہ وہ بیماریاں نال لڑن دے یوگ بھی بن دی ہے پر نال اے وی ہے انہوں نے کہنا ڈاکٹر ارن شرمہ جی دا کہ بقیدہ جتے کتے ساڑے سٹ لگ دیا ہے چوٹ لگ دیا ہے جہاں کوئی حادثہ ہوندہ ہے تا او تے سانو جرور جڑی ہے ایلو پیتھی نہ جڑی ہوئی سرجری ری جڑی پرنالی ہے گی ہے او ساڑے لی مددگار ثابت ہوندی ہے پر اے جرور ہے گا کہ جے اسی ٹھیک تا انگنال اپنے جیون نو جیونہ ہے گا تے اے اس طرح دی قدرتی جیون جاچ جے اسی اپناوانگے تے ساف سوتھرے واتا وارنچ رین وال اگے وداںگے تا سانو انہا سارے دے وچ اپنی سیت نو ودیا رکھنچ سیت نو سیت مند بناون تے تندرست رکھنچ بہت وڈی مدد ملے گی اور آج جیڑا جیون ہے گا جن دے وچ اسی گزر رہے ہیں جن دے دنک جیون دے جڑے دبار نے جڑے پریشر نے جس طرح دی پاجنہ سا ہے ان دے وچ جے اسی جیون جاچ نو پناونے ہیں تا او ساڑے لی بڑی سخدائی ہو ساگ دیا اسی اتھے ہی آج دی اپنی چرچہ نو سماپت کرانگے اور میں تو ہاڑے تو آگیا لیند تو پہلا اپنے وشیش میں ماننا ڈاکٹر ارن شرمہ جیدہ مون جیدہ بہت بہت تنوادی ہیں جنہاں نے کہ بقیدہ اپنے رجیمیاں چو ٹائم کارڈ کے آئے اور تہاڑے نا جڑی قدرتی علاہ پر نالی دے بارے جڑی اندے فیدے ہے گیا اور جیون جاچ کے ساتھ دی ساڑی ہونی چاہی دیا سانجھے کیتے ہیں گیا میں بقیدہ انہاں دا بہت بہت دوارہ تنواد کر دیا تہاڑا بھی بہت بہت تنواد تسیویں اس چرچہ دے بارے اپنی رائے سانو پیج ساگ دیو ساڑا ای میڈ ڈرس تھلے سکرول ہو رہا تنواد سانجھے کیتے ہیں گیا اور جیون جاچھے کیتے ہیں گیا اور جیون جاچھے کیا